السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین کرام آج کی اس نشست میں ہم سورہ رحمان کے حوالے سے ان نقاط پر گفتگو کریں گے سورہ رحمان کا وظیفہ اور نمبر دو سورہ رحمان کی فضیلت نمبر تین سورہ رحمان کو پڑھنے کے فائدے کیا ہیں اور اس کی تاثیر و طاقت کیا ہے اور نمبر چار سورہ رحمان کے ذریعے سے بیماری کا علاج کرنا کیسا ہے اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے سورہ رحمان پڑھنا اچھے رشتے کے لیے سورہ رحمان پڑھنا ان تمام کی کیا حقیقت ہے سامین اکرام سب سے پہلے یہ بات کو سمجھ دیجئے کہ قرآن مجید پورے کا پورا پڑھنا اور سننا یہ دونوں ہی ثواب کے اور حصول برکت کے ذرائع ہیں اور جن سورتوں کے مخصوص اوقات یا مخصوص وظائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہیں ان کے علاوہ اپنی طرف سے کسی سورت کو یا قرآن مجید کے کسی آیت کو کوئی فضیلت دے دینا یا اس کو کسی خاص تعداد دے دینا یا اس کو کسی خاص وقت کے ساتھ مخصوص کر دینا کہ یہ فلان سورہ فلان آیت فلان وقت میں فلان تعداد کے ساتھ اور فلان مقصد کے لئے پڑھنا یہ اپنی طرف سے دین کے اندر اضافہ ہے جو کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے اسی طرح مریض کے لئے قرآن مجید کی تاثیر قرآن مجید سے ہی ثابت ہے لیکن کسی صورت کو خاص کرنا کہ سورہ رحمان کو مریض کے لئے پڑھو تو اس سے شفاہ مل جاتی ہے سورہ رحمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی یہ تاثیر بتائی ہو کہ مریض کے اوپر پڑھنے سے سے شفاہ مل دی ہے قرآن مجید اس مطلق کیا کہتا ہے فرمایا کہ یہ پورے کا پورا قرآن مومنوں کے لئے شفاہ بھی ہے اور رحمت بھی ہے پورے قرآن میں سورہ رحمان بھی مجود ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید چونکہ بطور شفاہ ہے تو اس لئے قرآن مجید کی کوئی بھی سورت شفاہ کے لئے پڑھی جا سکتی ہے لیکن خاص کرنا کہ سورہ رحمان سے شفاہ ملتی ہے یہ جائز نہیں ہے تو بیماری سے شفاہ کے لئے سورہ فاتحہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ رحمان اس طریقے سے پڑھنا ثابت نہیں ہے اور جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہوا رد ومردود ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اسی طرح سورہ رحمان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ ایک روایت پڑھی جاتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ سورہ رحمان قرآن کی زینت ہے تو یاد رکھے یہ روایت بھی سندن ضعیف ہے جو میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں قرآن مجید کی ہر صورت ہی قرآن کی زینت ہے مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ سورہ رحمان قرآن کی زینت ہے تو باقی صورتوں کا کیا کہیں گے کہ وہ زینت نہیں ہیں نعوذ باللہ وہ کیا ہیں تو قرآن مجید کی ہر صورت ہی قرآن کی زینت ہے تو کسی بھی صورت کی کوئی بھی فضیلت اپنی طرف سے یا کسی ضعیف روایت کا سہرہ لے کر بیان کرنا یہ درست نہیں ہے بیان کرنے والوں کو چاہیے مبلغین کو چاہیے کہ حدیث کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور حق اور سچ بات بیان کریں لوگ تھوڑے بے شک سننے والے ہوں لیکن حق سننے والے ہوں کل قیامت کے دن لوگوں کے لئے بھی نجات کا ذریعہ ہے اور سنانے والے کے لئے بھی نجات کا ذریعہ ہے اسی بات کو مند نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کے سامنے وہ وظائف نہیں بتاتے جس سے لاکھوں ہزاروں ویوز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ہمارے نمبر کم ہو جائیں ہم صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے کا احساس رکھتے ہوئے آپ کے سامنے صرف انہی وظائف کو پیش کرتے ہیں اور وہی فضائل بتاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یا قرآن مجید سے ثابت ہوں اب سورہ الرحمن کی صحیح فضیلت کیا ہے یا دکھئے سورہ الرحمن کی کل آیات کی تعداد اٹھتر ہے اور پندرہ سو پچاسی سورہ الرحمن کے حروف ہیں تو اس اعتبار سے صحیح حدیث کے مطابق جو مسلمان اس صورت کی ایک بار خلوص نیت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پندرہ ہزار آٹھ سو پچاس کی عطا فرما دیتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے دسنے کیا ملتی ہیں اور صحیح حدیث کے مطابق جو کہ حوالہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ وہ صورت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے سامنے تلاوت فرمایا تھا تو جنوں نے قرآن مجید کی سورہ الرحمن کی اس تلاوت کو سنا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے تھے فَبِئِ اَيْهِ آلَاءِ رَبِّكُمَاتُكَ زِّبَان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تو جنات قرآن مجید کی اس آیت کا جواب دیتے ہوئے کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے تیرے لیے ہی ساری کی ساری تعریفیں ہیں تو یہ صحیح حدیث سورہ الرحمن کی فضیلت میں ثابت ہے سورہ الرحمن کی طاقت کیا ہے اس کی تاثیر کیا ہے یاد رکھیں جو قرآن مجید کی تاثیر ہے وہ سورہ الرحمن کی بھی تاثیر ہے اس کی خاص تاثیر ہم اپنی طرف سے نہیں بیان کر سکتے ہمارا علم ہمارا تقوی ہماری پرہیزگاری ہمارے ذکھ اور اسکار پڑھنے کے طور طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نہیں ہو سکتے اس لئے سورہ الرحمن کی جو تاثیر اور طاقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہم اپنی طرف سے نہیں بتا سکتے ہیں ہاں ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ سور رحمان کی سب سے بڑی طاقت جو حقیقی طاقت ہے طاقت سے مرادینی کے کسی چیز کو حاصل کرنا سور رحمان کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ جو شخص اس کے ترجمے پر غور کرتا ہے اس کی تفسیر کو سمجھتا ہے دل و دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کر پڑتا ہے سور رحمان کو دل و دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کر اس کے ترجم مفہوم کو سنتا ہے تو وہ سب سے بڑے گناہ شرق کے اتقاب سے بچی جاتا ہے کیونکہ سور رحمان کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی توحید ہے اور ایسا شخص اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیتا ہے جو سور رحمان کی تفسیر ترجمہ کو صحیح معنوں میں پڑتا اور سنتا ہے یہ سور رحمان کی طاقت ہے وہ ایسا بندہ کبھی بھی ظلم نہیں کر سکتا ایسا بندہ کبھی بھی زنا کے قریب نہیں جائے گا جو سور رحمان کا صحیح معنوں میں ترجمہ تفسیر پڑے گا یہ سور رحمان کی طاقت ہے کہ وہ بندے کے دل سے دنیا کی محبت کو کم کرتی ہے اور جنت کا اس کے اندر شوق پیدا کرتی ہے یہ الفاظ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں تو میں نے کیوں کہے؟ میں نے یہ اس وجہ سے کہے کہ سور رحمان کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی جنتوں کا تذکرہ ہے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے اس میں دنیا کی حقارت نظر آتی ہے جب اندہ صحیح معنوں میں قرآن مجید کا سور رحمان کا ترجمہ پڑتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی توحید کا سبق بیٹھ جاتا ہے اللہ کی توحید کی اس کو سمجھ آ جاتی ہے پھر وہ جنتوں کی نعمتوں کے بارے میں پڑتا ہے جنت کی نعمتوں کے بارے میں سنتا ہے تو یقیناً ایسے شخص کے دل کے اندر دنیا کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کی رغبت اللہ کے دین کی طرف ہو جاتی ہے اس کی رغبت پھر جنت کی طرف ہو جاتی ہے پھر وہ جنت میں لجانے والے عامال زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جس بندے کی اس طریقے سے سور رحمان کو پڑھ کے زندگی تبدیل ہو جائے تو یہی اصل وظیفہ ہے سور رحمان کا اور یہی سور رحمان کی اصل طاقت ہے اور یہی سور رحمان کی اصل تفسیر ہے یہی سور رحمان کو پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ ہے اس سے بڑا کوئی فائدہ ہوئی ہی نہیں سکتا اس لئے سور رحمان کو پڑھئے اس کا ترجمہ پڑھئے اس کی تفسیر پڑھئے اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنائیے سب سے بڑا وظیفہ آپ کا یہی ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے وہی کام کیجئے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیمان و مل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین سما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ